اسلام علیکم ونس اگن مستر شہر آپ کے ساتھ 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 آج ہم آ گئے ہیں کہاں پہ سر دودھ والے کے پاس اور کیا نام ہے اس ڈیری کا وسیم ڈیری ملک پارلر ملک پارلر جی پارلر پارلر یعنی یہاں پہ ملک کو تھنڈا کیا جا سکتا ہے ایسا کچھ قصہ ہے آئیے آج پوچھتے ہیں اس نوجوان سے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جو کاروبار کر رہے ہیں یہ کب سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کاروبار سے کتنی منتھلی کما لیتے ہو آپ جی جی بھائی کیا آپ ہو رہے تھے سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہو ملک پارلر گایا نے کہ ملک کو آپ یہاں پہ اس میں چلر میں تھنڈا کر کے رکھ دیتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو صبح سے تقریباً جو آپ کی میں سیل دیکھتا رہتا ہوں ڈیلی بیسس پہ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کا ویلاک بناوں تقریباً صبح سات بجے سے چھ بجے سے لے کے آپ کا رات کو بارہ بہش تک یہ دودھ کا نظام چلتا رہتا ہے تو یہ دودھ آتا کہاں سے ہے اور یہ کیسا کام ہے اور آپ منتھلی کتنا کمالیتے ہیں سرے دودھ کندگوڑ سے آتا ہے کندگوڑ کشمور ہے کشمور سائے 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 وہاں سے دودھ آتا ہے کیونکہ ہم وہاں سے لے باری کر کے کروا کے پھر یہاں پہ چلاتے ہیں وہاں پہ آپ کے اپنے وہ ہیں بارے ہیں میں اکثر آپ سے دودھ لیتا بھی ہوں تو دودھ بھی بہت اچھا ایکوالیٹیز ہے پھٹ الار اس کی لگا کر پھر بھی دیں ٹھیک ہے نا اس کی ایکوالیٹی انشاءاللہ زبردست ہوتی ہے اور وہ ایک سو ستر میں کلو چلاتے ہیں ایک سو ستر میں دیکھیں جب آج کل دودھ دو سے سوا دو سو تک چل رہا ہے اس ٹائم میں یہ بھائی ایک سو ستر میں دودھ دے رہے ہیں کلو پر کے جی تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے ایک تو پیور دودھ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلکل چیپ پرائز میں بلکل سستی پرائز میں تو بہت سے تو بہت زیادہ رشت لگا رہتا ہے ابھی میں تھوڑا صبح سویر آیا ہوں تو ابھی چھے کا ٹائم ہوا ہے تو میں نے سوچا گیا میں دودھ لے نوں ابھی لوگ آنا شروع ہو گئے اور لے رہے ہیں یہ ان کا جو نا یہ تول کے دیتے ہیں یہاں پہ یہ کیا دودھ کے جی کے ساپ سے دے رہے ہیں یا لیٹر کے ساپ سے دے رہے ہیں کیجی کے ساپ سے دے رہے ہیں کیجی کے ساپ سے پر کیجی دے رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب جو آپ کے میننجر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو میں پانچ آٹھ سالوں سے یہاں ہی پہ دیکھ رہا ہوں اس سیٹ پہ تو اس سے بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ یہ بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں اس کام سے مطمئن ہیں اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے ہماری یوت جو ہے جو بیسے ویلے شیلے گھومتے ہیں ان کے لیے بھی ان سے میسج لیں گے کہ کیا یہ کام کرنا چاہیے کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں جی سر السلام علیکم سلام میرا نام جمیل ایو بے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں جہاں تک میرا ایکسپریئنس ہے کہ نوکری سے کاروبار کرنا ہے بادشاہی ہے اپنی بادشاہی ہے اس سے پہلے میں آئی اینجو میں جام کرنا چاہا تھا جہاں پہ مجھے تقریباً سیلری پلس سیلری ملتی تھی جی جی تو وہ میں نے جاپ بسکپ کٹ کے میں نے اپنا خود خود کا کاروبار کی علاق بلایا میری اپنی دوکانے اور میری سندھ بھر میں کوئی دس شہروں میں میری اپنی دوکانے سلام علیکم وہاں پہ بھی ماشاءاللہ کام صحیح جا رہا ہے امس دوکانوں کو میں ہی دیکھتا ہوں اور میری بڑے بھائی باقی میری اپلائیز ہیں ان کے ساتھ میرا کام ان کے ساتھ رہنا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں ویسے آپ کی جو دوسری بات ہے میں نے نوٹ کی ہے کہ یہاں ماشاءاللہ آپ کڑے دکھیں بندے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے جو اپلائیز ہیں ان کے ساتھ آپ کی محبت اور شفقت اور آپ اس طرح ان کے ساتھ مل جو کے کام کرتے ہیں جیسے ان کو آپ اپنا اپلائی نہیں سمجھتے آپ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک کوپریشن ہے اور بڑا یہ ٹرینڈ اچھا ہے سر یہ بات ہے کہ اگر جو بندہ آپ کے کاروبار کو دیکھ رہا ہے وہ سمجھے کہ آپ کا اس کاروبار میں پارنر ہے بالکل بلکل اپلائی کیوں اگر آپ کے کاؤنٹر کو دیکھ رہا ہے آپ کے پیسوں دیکھ بانتا رہا ہے وہ ایسا سمجھے کہ آپ کے بھائیوں سے بڑھ کر رہا ہے بالکل فیملی میمبر ہے فیملی میمبر ہے تو ہمارا مطلب شروع سے یہی ہے کہ ہمارے جو اپلائی ہیں ان کو ہم اچھے سے ہم نے بھائیوں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ تو سر یہ آپ کا جو اپلائی ہے جوان ہے ماشاءاللہ یہ بھی آپ اس کو کتنی تنخہ دیتے ہیں سلی سلی تنخہ کا مختلف مطلب یہ شفتے ہیں شفتے ہیں شفتے ہیں سینئر اور سینئر اور سینئر کا مخصہ ہوتا ہے آپ سینئر بندے کو کتنا دے رہے ہیں جو کل بندہ یعنی رات کے ٹائم میں ملیٹا ہوتا ہے سولہ اتھارہ جس میں سے سارا کچھ ہمارا ہی ہوتا ہے سلی اور جونئر جونئر کو تقریباً بارا ہے دس اسٹار لیتے ہیں کھانا پینا رہا ہے سب چیز اس میں دیکھیں یہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ اپنے کاروبار میں گھنس چکے ہیں ماشاءاللہ اور شکر اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے کاروبار میں آگئے ہیں اور ان کو کوئی مشکلات نہیں ہے اور وہ اپنے کاروبار میں لوگوں کو بڑا سیٹسپائی بھی کر رہے ہیں کہ کاروبار کریں اور دوسری کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو انکل ایک دودھ لینے کے لئے آئے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم انکل یہ سر جو لوگ ہیں ان کے دودھ کس دودھ ہے ان کا یعنی میں بھی اکثر لے کے جاتا ہوں تو مجھ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ جہاں سے لے آتے ہو روزانہ کے بنیاد پہ اسی ہی شاپ سے لے آنا اور کہیں سے نہیں لینا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دودھ کے حوالے سے آپ کوئی تکلیف یا کوئی اس میں کوئی ایشیو نہیں اور میری دل کی بات آپ نے چھین دی جو میں بات کرنے والا تھا کہ اس کی چاہے بہت ذائقے والی بند کیونکہ ہم گاؤں ٹائپ لوگ ہیں تو ہم جو نے چاہے بڑے شوق اور ذوق سے پیتے رہے ہیں تو ایک اور بھائی بھی لینے کے لیے ہیں دودھ اس سے السلام سلام علیکم سر میرا یوٹیوب چنل ہے مسٹر شر آج سوچا ہم نے دودھ والے بھائی سے جو نوی لاک بنایا ان کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا دودھ کسا دودھ ہے اور آپ بھی اکثر یہی سے لیتے ہیں تو بتائیں سر دودھ اچھا ہے تقریبا نہیں نہیں سہی لیتے ہیں بلکل 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 پوری پوری سوسائیڈی احمدہ سوسائیڈی افوت والے بھی یہاں سے لیتے ہیں ایون کہ میری میں جان رہی تا ہوں وہاں پہ نیچے شاپس ہیں میں ان کے دودھ کے لیکن ان کے دودھ کی کولیٹ ہی مجھے کہیں نہیں ملی اور سب سے بڑی بات چیپ پرائز ہے ایک سوسائیڈ پرائز تقریبا نارمل ہوتی ہے اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے کہنے کی ضرور تو نہیں پڑے گی لگے بلکل شر سبسکرائب سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کر لیں ابھی کر رہے بھائی سبسکر رہے تو اس طرح کے موٹیویشنل ویڈیوز ویلوگز بناتا رہتا ہوں میں مسٹر شر کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نئے کسی ویلوگ میں اللہ افیز ٹیک کیئر بس آسر